ہلو ایوریون اسلام علیکم گائز سو آپ یہاں ہم بھی دیکھ سکتے ہو پوری طرح کورا جمع ہے تو آج کا اپڈیٹ میں پھر صاحب کو کہنے چاہوں گا جیسے کی اپڈیٹ سے پہلے ایک ویڈیو کا پی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت نے ایک قانون لاغو کیا ہے کہ اگر کسی بھی ڈرائیویر سے کوئی بھی حادثہ فیش ہوا تو اسے سات لاکھ کے جرمانہ اور سادسہ دس سال کا جیل اور دس اس طرح سے سبھی لوگ ہندوستان میں نینٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں دوستو جو ڈرائیویر کٹیگری میں ہی اپنا روزگار کماتا ہے تو اس طرح سے یہ جو قانون لاغو کیا ہے یہ بہت زیادہ نائنساکری ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے ہر جگہ یعنی جمبو سری نگر دہلی جگہ جمبوں میں دوستو پوری طرح چک کے جام ہو چکا ہے تو آئی تنگ کہ ایسے کینٹنیو رہا تو ہو سکتے کہ اس ٹائپ کی جو قانون لاغو کیا ہے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے تو میرے بھی یہ کہنا ہے کہ اس کو ضرور ہٹانا چاہیے جیسے کیا بھی اس کلپ سے دیکھ سکتے ہو گائیس ڈرائیویر کیا سونچ ہے استاد کہاں جا رہے ہو بھائی میں تو آپ گھر جا رہا ہوں بھائی کیوں آپ نے نہیں سنا ہے نہیں آپ ویڈیو دیکھو فیس بک چلا بھائی ہر کوئی بھو رہا ہے سات سال سزا دس لاکھ زر مانا اب میں یہ گاڑی تمہارا نہیں چلا سکتا ہوں بھائی اب کون چلائے گا میرا گاڑی بھائی امیچہ کو بھلا امیچہ کا آپ کا گاڑی چلائے گا میں جا رہا ہوں بھائی گھر اس کو کل لگا وہ ہی چلائے گا آپ کا گاڑی ہے اور اب میں دیکھ کی بس یہ ویڈیو ویڈیو ہونے چیز جتنا سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوگا اتنا زیادہ ہے یعنی ان جیسے ڈرائروں کو جو بے روزگار یعنی اس پیٹپن کرتا ہے ان کو فائدہ ہوگا سو یہی رہا ویڈیو باقی اگر ہم پھر سبڈیٹ کے حوالے سے بات کریں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو گائیس یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ روڈ پوری طرح کلیر گائیس لگی نہیں رائی کی جنوری چل رہا ہے بلکل نہیں لگ رہا ہے جنوری چل رہا ہے اور موسم میں کافی یہاں پہ ٹیمپریچر میں بہت مستے والے ٹیمپریچر چل رہا ہے یعنی کوئی ٹھنٹ نہیں دیکھ سکتے دوپ نکل رہا ہے وہاں سے اور سیڈیو سے دیکھ سکتے ہو ابراہیم تو ڈھان ہے یعنی اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لڈا کی طرف روڈ پوری طرح کھلائے اور گاڑیاں آرام سے اوپر کیور جا سکتا ہے تو یہ رہا آج کے اپ ڈیٹ واقعی یہاں سے گمری 19 کلی میٹر تو یہی میں زوجلہ پاس ہو جاتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں دوستو باتل کی طرف اور بہت لوگ جانتے ہوں گے اس اریا کو جو اس روڈ سے جاتے ہیں باتل کی طرف تو کومنٹ کرنے کی آپ اس اریا کو جانتے ہیں کی نہیں واقعی اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہر راستے کے حوالے سے بات کریں تو کیونکہ بہت نئے لوگ بھی ہوتے ہیں ان سے کہنا چاہتے ہیں اگر آپ زوجلہ کی طرف یعنی لڈاک ایکسپولور کرنا چاہتے ہو یعنی جنوری میں بھی تو ایزلی آ سکتے ہو کیونکہ روڈ ابھی بھی اپن ہے تو اتنے ہی دوستو اپ ڈیٹ واقعی ملے گے پھر سے نیکس ٹیوڈے پر تبتے کریں اپنے خیال رکھئے السلام علیکم کیونکہ